میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں خواجہ خواجگاں خواجہ ہند غریب نواز کے احسانات کتنے احسانات ہیں ہم پر آپ پر چونکہ آس پاس بہت سارے غیر مسلم بھائی بہن بھی یہاں رہتے اس لئے ایک اور اہم بات ان کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا آج یہ جو پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہے خاص کر کے ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو آج اسلام کے خلاف ساجشیں چل رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو مومے جس کے آتا ہے وہ بولتا ہے بکتا ہے آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اسلام تلوار کی زور پر فیلا میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں میں کہنا چاہوں گا جیسے اسلام پر بہت سارے بہتان ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی اسلام پر ایک بہت بڑا بہتان ہے ہاں ہاں شہاب الدین گوری ہندوستان کی سرزمین پر اپنی فوج کو لے کر آیا تھا شہاب الدین گوری نے ہندوستان کی سرزمین پر چڑھائی کی تھی لیکن شکست کھا کر واپس جا رہا تھا شہاب الدین گوری اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا بلکہ وہ ہار کر یہاں سے واپس جا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شہاب الدین گوری نے ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کیا ہندوستان کے تمام چھوٹے موٹے راجہ مہاراجہ سارے کے سارے جمع ہو گئے پرتوی راج چوہان کی قیادت میں آ کر کہا آپ سی جھگڑے ختم کرو آپ سی من مٹاؤ دور کرو یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے اس وقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہمیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہندوستان پر مسلمان قابض نہ ہو جائے پرتوی راج چوہان کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا گیا شہاب الدین گوری کا لشکر ہارا واپس جا رہے تھے شکست کھا کر یہاں ہندوستان سے شہاب الدین گوری کی فوج ہار کر واپس جا رہی تھی اور وہاں مدینہ منورہ سے غریب نواز اپنے چالیس مریدوں کو ساتھ لے کر ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لا رہے تھے ہندوستان کے سرحد پر ملاقات ہو گئی شہاب الدین گوری کے لشکر والوں نے دیکھا ایک داڑی والا چلا آتا ہے ایک فقیر چلا آتا ہے آگے بڑھ کر سلام کیا عدب سے روکا اور روک کر کہا آپ ابھی ہندوستان نہ جائیں ہم ہندوستان پر گئے تھے حملہ کرنے کے لیے لیکن ہار کر ہم واپس جا رہے ہیں ہم انقریب بہت بڑی فوج لے کر دوبارہ آئیں گے اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہندوستان چلیے گا اس وقت ہندوستان کے لوگ جو ہیں مسلمانوں پر چڑے ہوئے ہیں مسلمانوں سے ناراض ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے آپ جائیں تو آپ کو جان سے ہاتھ دونا پڑے اس لئے ہماری رائے ہیں آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں اگلی بار جب ہم فوج لے کر آئیں گے تو ہمارے ساتھ آئیے گا شہاب الدین گوری کے سپائیوں نے آفر کیا تھا لیکن جانتے ہو میرے غریب نواز نے کیا جواب دیا غریب نواز نے فرمایا تھا ہے شہاب الدین گوری کے فوجیوں سنو تم ہندوستان پر حکومت کے لیے گئے تھے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے اپنے ساتھ تم تیر تلوار اور فوج لشکر لے کر گئے تھے سنو مہین الدین اپنے ساتھ تیر تلوار لے کر نہیں جاتا ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے نبی کا دیا ہوا کردار لے کر جا رہا ہے مہین الدین ہندوستان کی سرزمین پر کوئی فوج لے کر نہیں جاتا ہے اپنے نبی کا دیا اخلاق لے کر جا رہا ہے اپنے نبی کی دیوی صبح شام لے کر جاتا ہے اپنے نبی کے فرامین کو ساتھ لے کر جاتا ہے اے مسلمانوں نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لاتے ہیں پرتوی راج شوہان کے محل پر حملہ نہیں کیا آپ نے کسی کے جگی جوپڑی پر حملہ نہیں کیا بلکہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے آپ کو بیٹھنے نہیں دیا گیا آپ کو پیڑ کے نیچے سے اٹھا دیا گیا یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں ہم کسی داڑی والے کو بیٹھنے نہیں دیں گے اٹھو یہاں سے نکلو یہاں سے آپ اٹھ گئے لڑائی جگڑا نہیں کیا گالی گلوز نہیں کیا مار پیٹ نہیں کی خاموشی کے ساتھ اٹھے وہاں سے چلے گئے انا ساغر پر پہنچے تو وہاں پہرہ لگا دیا گیا اے مسلمانوں پانی لے جانے کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ انا ساغر پر وضو کرنے کے لئے آئے تھے چند پانی کے قطرے پینے کے لئے آئے تھے لیکن وہاں بھی پہرہ لگا دیا گیا پرتوی راج شوہان کے فوجیوں نے انا ساغر کو گھیر لیا چارند پرند آ کر پییں گے گوارا ہے ایک مسلمان پیے گوارا نہیں ہے غریب نواز نے لڑائی جگڑا نہیں کیا بلکہ تاریخ گواہ ہے غریب نواز نے اپنے مرید کو اپنا قاسا دیا اور قاسا دے کر کہا کہ تو کسی اور سے نہ مانگنا انا ساغر سے کہنا کہ تجھے مہین الدین بلاتے ہیں اب جب مرید قاسا لے کر پہنچا اور پہنچ کر کہتا ہے کہ تجھے مہین الدین بناتے ہیں آپ کا یہ کہنا تھا فرمایا گیا کہ پورا انا ساغر جو تھا وہ غریب نواز کے کوزے کے اندر چلا آتا ہے اور صرف اتنا نہیں بلکہ بعض تاریخ نگاروں نے لکھا کہ صرف انا ساغر کا وہ پانی غریب نواز کے کوزے میں نہیں آیا آپ کے قاسے میں نہیں آیا بلکہ انا ساغر کا پانی جن جن لوگوں نے اس دن اپنے اپنے گھروں میں بر رکھا تھا وہ گھروں کے برطنوں کا سارا پانی بھی غریب نواز کے کوزے کے اندر آ گیا ہے اے سرکار مدینہ کے پیردیوانو یہاں میں کہنا چاہوں گا امام حسین کو ماذا اللہ کربلا میں مجبوری کا تانہ دینے والے حسین تو کربلا میں مجبور تھے کہ ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا حسین کربلا میں مجبور تھے کہ ایک گھوٹ پانی نہ دیا گیا حسین کربلا میں مجبور تھے کہ انہیں پیاسا شہید کر دیا گیا میں کہتا ہوں ظالموں تم امام حسین کے امام حسین کے صبر کو مجبوری کا تانہ نہ دو امامِ عالی مقام جانتے تھے ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر میرے غستاخ و باغی پیدا ہوں گے اور جو میری ذات پر اعتراض کریں گے میں انہیں بتاؤں گا اور ہندوستان کی سرزمین پر اپنا ایک بیٹا بھیج کر انہیں بتاؤں گا کہ تم کربلا میں مجھے پیاسا دیکھ کر مجھے مجبوری کا تانہ دیتے ہو جب اس کا بیٹا مہین الدین ہندوستان میں مجبور نہیں ہو سکتا تو اس کا نانا جو ہے کربلا میں مجبور کیسے ہو سکتا